نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی نیوز میں ہوں محمد شیر ازار ابھی ہم آئے ہیں شاہین باگ کے نزدیک میں زاکر نگر ایریا جہاں پر افوہ فیل چکی تھی کہ ہندو مسلم کے رائٹس ہو رہے ہیں اور کافی بھگدر مچ چکی تھی جبکہ یہ ایک افوہ ہے اور اس میں کہیں سے کہیں تک کوئی سچائے نہیں ہے ڈی بی نیوز اس کو اپنے سیرے سے بلکل نہ کرتا ہے ہم یہاں پر دورہ کرنے کے لیے ہیں یہاں زاکر نگر کی مارکٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ٹائم اس ٹائم پر بھی رات کا ٹائم ہے ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہاں کے لوگ ابھی بھی اپنی خریداری کر رہے ہیں لوگ مارکٹ میں ہیں یہاں ہمارا ساتھ کچھ ساتھی ہیں چلیان سے بات کرتے ہیں آسر کیا ہوا تھا جی کچھ نہیں بس یہ رومرز تھے کہ بھئی دنگے ہو رہے ہیں یا کچھ لوگ آ رہے ہیں ایک بھیڑ آ رہی ہے وہاں پہ اور سب اپنا اپنا وہ بھئی گھر میں چلے جائیں یا اپنی سیفٹی دیکھیں بڑ اس طریقے کا کچھ ایسا نہیں تھا سب یہاں پہ جن جیون نورمل ہی ہے سب اپنے اس میں کام میں ہوئے مطلب لگاتار اپنی شاپنگ واپنگ اور جو بھی چیزیں روجمرہ کی کری رہے ہیں نورمل طریقے سے یہاں پہ اس طریقے کا کوئی محول نہیں ہے تو ان ریومرز کے بارے میں پھر یہاں پہ لوگوں کو سمجھایا بھی گیا بتایا گیا کہ بھئی آپ سب لوگ جو ہے نورمل رہی ہے کوئی ایسی اس طریقے کی وہ چیز مزیدوں میں بھی اعلان ہوئے سب لوگ شانتی بنائے رکھیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کو سمجھایا گیا ہے پولیس پرشاہسان اپنا کام کر رہی ہے صبح صحیح شاہین بھاگ میں ڈی سی پی اور سارے عالی عدھکاری وہاں پہ موجود ہیں سچویشن کو صبح صحیح دارہ 144 لگائی گئی ہے تو وہ دارہ 144 لگائی گئی ہے پولیس کی اتنی ٹیم بڑھائی گئی ہے سرکچہ بڑھائی گئی ہے وہاں پر چیزوں کو لے کر کے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور کھالی کر آئیں گے ایسا کچھ ہے پڑ ایسا کچھ نہیں ہے سب وہاں پر شانتی سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو اس طریقے کا اس طرف سے کچھ ایسا ہے نہیں بس یہ ہے کہ ہمیں افواؤں سے دور رکھنے کے لئے دس منٹ کے لئے افواؤں ضرور اڑی تھی اور یہ اوکھلا کا crowdly area زائگی نگر جہاں پر ہمیشہ crowd رہتا ہے کافی بھیڑ رہتی ہے آپ بھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے یہاں پر کوئی افواؤں ہوتی کچھ ایسا rights ہوتے تو یہ دکان نہیں کھلی ہوتی اس ٹائم یہاں پر ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک sweets کی shop ہے یہ بھی کھلی ہوئی ہے یہاں پر ready والے بھی اپنا ایک کے لے کا ready لگی ہوئی ہے یہ بھی کھلی ہوئی ہے یہاں پر اور ایک دکان ہے وہ ٹائم ہو گیا ہے دکان کا وہ دکان بھی ابھی بند کرنے جا رہے ہیں تو کل ملا کر کے پوری جو market ہے پوری market کھلی ہوئی ہے اور یہ افواؤں تھی صرف اس کے پیچھے کوئی بھی کچھ بھی ایسا نہیں تھا کوئی بھی سچائے نہیں تھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے لوگ بھی ہیں کافی کافی crowd ہے سبھی لوگ جا رہے ہیں یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کی گھبرایا جائے یا کسی بھی بات کو آپ یقین نہ کریں کیونکہ joint commissioner dcp sb دورے پہ ہیں یہاں پوری فورس لگائی ہوئی ہے کہیں سے کہیں تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا کوئی بھی دروی یہاں پر آ نہیں سکتا تو ڈیوی نیوز آپ سے درخواست کرتا ہے کہ آپ ایسی کسی بھی افواؤں پر یقین نہ کریں کیونکہ ہم لوگوں نے خود جا کر گئے یہاں کی پردال کی اوکلا کا یہ ایریا آپ دیکھ سکتے کہ سبھی لوگ چل رہے ہیں جوس کی شاپ ہے یہاں پر آپ میرے پیچھے چل کے دیکھ سکتے ہیں کہ جوس کی شاپ ہے وہ بھی مارکٹ کھلی بھی ہے یہاں پر اور کچھ ایسا نہی ہے اگر کچھ ایسا ہوتا یہاں پر تو یہاں کے لوگوں کو پتہ ہوتا سر ابھی کچھ ایسا ہے یہاں پر جو لگ رہا ہے کچھ ایسا گٹنا کجھ کس جو رائٹ کچھ 건데 آپ لوگ جوس میں آئے ہیں یہاں پر تو آپ ابھی کچھ ایسا لگ رہا ہے آپ کو نہیں یہاں پر کچھ ہے نہیں वیسے فلا لگ آپ دیکھ سکتے کہ پوری مارکٹ کھلی ہوئی ہے اور یہ ابھی کی ریپورٹ ہے ہماری یہاں اور بھی کچھ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہاں پر دیکھیں شاپ ہے شاپ میں لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر موبائل ریچارج کی یہ شاپ ہے یہاں پر اور سیلون ہے سیلون پر بھی یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں کسی بھی طریقے کا ایسا نہیں ہے افوا پر نہ جائیں یہ صرف ایک افوا تھی افوا پر نہ جائیں اور ڈی بی نیوز لگتار آپ کو اپنی خبر دیتا رہے گا دیش اور دنیا کی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں ڈی بی نیوز میں ہوں محمد شہرزار